فواد شہدری کے انٹرویو کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گونچ وزیر اعظم نے تمام کابینہ ممبران کو متنازع بیانات سے روک دیا ذرائع کے مطابق صدمر نے فواد شہدری کے بیان کا معاملہ اٹھایا فواد شہدری نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان سیاق و سباک سے ہٹ کر چلا گیا انہوں نے ماضی میں ہونے والی صورتحال پر بات کی تھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بعض وزراء اور مشیروں کی کارکردگی پر گرمہ گرم بحث فیصل وارڈا کی اسد عمر، رزاق داؤد اور ندیم بابر کی پولیسیوں پر کھل کر تنقید کہا کابینہ کے اندر سے لوگ سازشیں کر رہے ہیں کابینہ میں کچھ کہا جاتا ہے باہر کچھ اور کہتے ہیں نا اہل وزراء سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن چکے وزیر اعظم عمران خان فیصل وارڈا کو دوسرے کمرے میں لے گئے پر سکون رہنے کو کہا وزیر اعظم نے وزراء کو کارکردگی کے لیے ساڑھے پانچ ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی فواد چودری کا انکشاف امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا لوگوں کی توقعات زیادہ تھیں پی ٹی آئے حکومت نے کتاہیاں کی جہانگیر ترین نے زور لگا کر اسد عمر کو وزارت سے ہٹایا اسد عمر دوبارہ وزیر بنے تو جہانگیر ترین کی چھٹی کرا دی وفاقی کابینہ کا اجلاس چمبہ ہاؤس لہور اور قصر ناز کراچی کولیس پر دینے کی منظوری پاکستان میں سیٹلائٹ سروس کی پولیسی کی تیاری کی منظوری بھی دی گئی ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں پاکستان کی سیٹلائٹ سروسز استعمال کرنے کی پابند ہوں گی اجلاس میں اقتصادی رابط کمیٹی اور طوانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق ادھر وزیر آزم کی ملک میں گندم کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا تفریق کا روائی کی ہدایت موجودہ حالات میں حکومت نے لوگوں کے لیے کچھ نہ کیا تو خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے آصف زرداری کہتے ہیں وفاق میں بیٹھے لوگ سیاسی ادراک نہیں رکھتے ہر بہران کو مزید گہرا کر دیتے ہیں ٹڈی دل سے کسان اور ملک کو جو نقصان ہوگا وہ برسوں تک پورا نہیں ہو سکے گا بلوچستان میں حکومت مخالف نئے اتحاد کے لیے رابطے تیز فزدو رحمان صوبے میں نئی حکومت کے قیام کے خواہشمند ذرائع کی مطابق مولانا بین پی منگل کو بھی منانے میں کامیاب ہو گئے ملوچستان عوامی پارٹی کے ناراض عراقین سے بھی رابطے شروع کر دیئے ادھر عبدالغفور حیدری کا جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شعزین بکٹی سے رابطہ سیاسی صورتحال پر گفتگو جلد ملاقات پر اتفاق بھارت کا نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں سفارتی عملے کی تعداد پچاس فیصد تک کم کرنے کا فیصلہ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت پاکستان میں بھی اپنے سفارتی عملے کو بددریچ پچاس فیصد تک کم کرے گی فیصلے پر سات دن میں عمل درامت کیا جائے گا نیب ایگزیکٹیو بورٹ کی تین کیسز کی تحقیقات کی منظوری شیرمن نیب کی زیر صدایت اجلاس میں سابق سیشن جج، خضر حیات اور دیگر کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی ادھر بروچستان کے دو سابق وزرعالہ آج نیب میں پیش نہیں ہوئے نیب کوئٹن نواب سناؤلہ زہری اور عبدالقدوس بزنجو کو مبینہ کرپشن کیس میں بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا تھا کراچی کے شہریوں کے لیے دوہرے مشکل ایک طرف لوڈ شیڈنگ دوسری جانب ہوش روبہ بل کے الیکٹرک کے ستائے شہری ملیر میں شکایتی سینسر پر جمع ہوئے عملے نے بات سننا بھی گوارہ نہ کیا دروازے بند کر لیے دیگر کئی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کیسز کا گراف انتہا پر پہنچنے کے بعد نیچے آنے لگا سرکاری آداد و شمار کے مطابق نئے کیسز کم ہو رہے ہیں تیرا جون کو ملک بھر میں یومیا کیسز اب تک کی بلند ترین سطح چھ ہزار آٹھ سو پچیس تک پہنچے بائیس جون کو بدتریچ کمی کے بعد تین ہزار نو سو چھالیس پر آگئے ادھر وزیرعالہ پنجاب کا بھی کہنا ہے کہ تین روز میں نئے مریضوں میں کمی آگئی اس سال پنجاب کے بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ ذرائع کی مطابق منڈیاں شہروں کے گرد و نواح میں لگائی جائیں گے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروغ ممکن بنانے کے لیے آئندہ چند روز میں ایس او پیز واضح کیا جائیں گے روان برس محدود تعداد میں لوگوں کو حج کی اجازت دی جائے گی صرف سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور مقامی شہری حج کر سکیں گے پیسٹھ برس سے زائد عمر کے افراد کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی چھوٹے گروپ بنا کر سماجی فاصلے کا اطلاق یقینی بنایا جائے گا تمام آزمین کے فریضہ حج سے قبل کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے پنجاب میں فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے اور حتمی قیمت کی کابینہ سے منظوری لینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت کے پاس گندم کے وافر زخائر موجود ہیں مارکٹ میں گندم کی قیمت میں اس تحکام کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے انگلیش کرکٹ ٹیم کی مینجنگ ڈائریکٹر ایشلے جائلز پاکستانی ٹیم کے دورے کے لیے پر امید کہتے ہیں تین کھلاڑیوں کا ٹیسٹ مصبتانے سے فلحال سیریز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا امید ہے پاکستانی ٹیم سیریز کے لیے جلد انگلینڈ پہن جائے گی گزشتہ روز راولپنڈی میں شاداب خان، ہاریس روف اور ہیدر علی کے ٹیسٹ مصبت آئے دیگر چہروں سے باقی کھلاڑیوں اور سٹاف کی ریپورٹ سانا باقی فواد شادری کے انکشافات کی کابینہ اجلاس میں گونج ہے فیصل واجہ کی وزراء پر تنقید فواد شادری نے بیان پر وضاحت پیش کر دی ہے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے مطالق آپ کو آگاہ کر رہی ہیں دیٹیلز لیں گے فہیم اختر ہمارے صحت موجود ہیں فہیم بتائے گا فیصل واجہ کے جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے کیا کہا انہوں نے جی بلکل وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت ہوا ہے اور اس گلاس میں روٹین کے ایجنڈے کی بھی جو ہے وہ ملزوری دی گئی ہے لیکن گلاس میں کچھ سیاسی بحث بھی ہوئی ہے اور فواد شادری جو کہ وفاقی وزیر بریس ہینسن ٹیکنالوجی ہیں ان کا جو گزشتہ روز کا بیان تھا اس پر کافی گرم گرم بحث ہوئی ہے اسد عمر نے فواد شادری کے بیان وزیراعظم کے سامنے اٹھایا اور وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کے راکین کو گفتگو میں احتیاط اور اتحاد قیم کرنے کی بھی دائیت کی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی سخت دائیت کی ہے وزراء کو اور کابینہ کے دیگر میبران کو کسی قسم کی متنازع بات نہ کی جائے فواد شادری نے آج کے اجلاس میں وضاحت دیئے کہ جو میری باتیں ہیں ان کو کنٹیکس سے ہٹ کر جو ہے وہ چلایا گیا ہے اور میں نے ماضی کی بات کی تھی جس کو اب اس کے ساتھ منسلے کیا گیا ہے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر فیصل وادہ ابھی اسد عمر اور رضاقزہ اور نبیم بابر کی پولیس میں پر انہوں نے کھل کر تنقید کی اور انہوں نے یہ کہا اچھا فہیم یہ بتائیے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل وادہ جو ہیں وہ برہم ہوئے انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا وزراء کو کس بات پر وہ برہم ہوئے کیا کہا گیا ان کے جانب سے دیکھیں یہاں پر فیصل وادہ نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور ان کی پولیسیز کی وجہ سے عمران خان ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو وہ عوامی سطح پر وہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں اور کوبینہ میں کہا جاتا کچھ ہے اور باہر ہوتا کچھ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں وزیر اعظم نے جب فیصل وادہ کو جذباتی دیکھا تو انہیں علیتہ روم میں لے گیا اور اجلاس کے دوران ہی انہیں ریلیکس کرنے کا کہا اور فیصل وادہ نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ جو ہے وہ دبنے نہیں دیں گے ہمیں ہر طرح کی ریپورٹ ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے تو یوں آج فیصل وادہ بھی سخت برم ہوئے اور انہیں وزیر اعظم عمران خان نے خود ریلیکس کیا اور فواز چودری جو انٹرویو تھا مجھازہ انٹرویو تھا اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان نے تمام وفاقی وزراء کو ایندہ محتاط رہنے کی رائد کی ہے اور مجھازہ بیان نہ دینے کی بھی رائد کی ہے اچھا فہیم ایک اہم بات جو فواز چودری کی جانب سے کی گئی تھی وہ یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے جانب سے تمام وزراء کو ایک الٹی میٹم دیا گیا ہے پانچ شہ مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ کارگردگی کو بہتر بنایا جائے اس حوالے سے کوئی گفتگو کی گئی ہے سجلاس میں دیکھیں گاہے بگاہے وزیر اعظم عمران خان اپنے کابینہ ٹیم کے جو میمبران ہیں ان سے کارگردگی ریپورٹس مانگتے رہتے ہیں اور یہ روٹین چل رہی ہے کہ ہر چین سے چھ مہینے کے بعد جو وزراء ہیں اپنے کارگردگی ریپورٹ بیجتے ہیں تو اسی روشنی پر وزیر اعظم عمران خان پھر اپنی کابینہ میں رد و بدل بھی کرتے ہیں تو آج بھی انہوں نے تمام وزراء کو کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نظریہ کو فالو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے منفیسٹوں کو فالو کرتے ہوئے جو کارگردگی ہے اس کو بہتر بنائیں اور یہ ساری باتیں فیصل وادہ کی جانب سے جب کی گئیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ڈپٹی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں یا پھر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ ساتھیں کر دیں کابینہ کے اجلاس میں کچھ بتائے جاتا ہے اور زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور یہ سارے لوگ مل کر پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاص ساتھیں کریں تو اس تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے بزراء کو کارگرد ہی بہتر کرنے کی ہدایت کی ہے ٹھیک ہے فہیم اس پہ بھی ذرا روشن ڈالیے گا کہ فواد چودری کے جانب سے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں ان کا بھی کھل کر ذکر کیا گیا عصد عمر اور اس طرح سے جہانگیر ترین کی شامیمت قریشی کے بیچ میں جو تنازیات سل رہے تھے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی تو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئیں اس پر کچھ کہا گیا